تقریباً ٹھیک ہے ایسا ہی میں آف کروں گے اس کو تو یہ مائنس 3.69 پر گیا ہے یہ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مائنس 0 تک تو جاتا ہے لیکن مائنس 3 تک یہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو نہیں کرتا تو ہمارا پرابلم جو ہے اس میں آرہ ہے ٹربو میں جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست پلکل ہر یہ سے ہوں گے اور اپنے تمام نیانے والدوستوں کو اپنے چینل فارڈ کورڈ ویدہمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ہونڈا کارڈ ہے 2018 موڈل یہ گاڑی ہے گاڑی میں آپ دیکھیں گے گاڑی کا سویچ آنے اور گاڑی میں بہت سے ایررز جو ہیں وہ آرہے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے سٹارٹ کرتا ہوں تو اس میں دیکھیں گے جی ہمارے چیک انجن لائٹ آن ہے بریک سسٹم اس میں آرہا ہے جی ساتھ میں یہ پاور سٹیرنگ میں اس کی لائٹ آن ہے اور ساتھ میں اس کی اٹریکشن کی لائٹ بھی آن ہے اور اس میں ٹی پی ایم ایس کا بھی آرہا ہے اس میں ایررز تو یہ ساری لائٹس آرہی ہیں گاڑی کو میں نے ڈائگنوز کیا ہوئے آپ نے سکینر پر سب سے پہلے جو ایررز آرہے ہیں وہ آپ کو چیک کر رہتا ہوں جی کیاوک کس باجہ سے ہمارا یہ مسئلہ آرہا ہے دیکھیں انجن میں سب سے پہلے پی زیرو ٹو نائن نائن ٹربو چارج انڈر بوس پرابلم کا ایک ایرر آرہا ہے اور ای بی ایس میں ایک پرابلم آرہی ہے جی ای سی ایم فیلیر ابھی یہ ای سی ایم فیلیر آرہا ہے یو زیرو فور زیرو ون سکس ایٹ کا اور ساتھ میں ای پی ایس میں بھی کوڈ ہمارا آرہا ہے جی وی ایس سسٹم آل فنکشن کا یو زیرو فور ون سکس سکس ایٹ کہہ رہا ہے اور اڈیاز میں یہ انٹیگریٹر ڈرائور سپورٹ سسٹم ہے یعنی اس کا ملی ویٹر اڈال سسٹم ہے اس میں دیکھیں کہ ایک مس لائن منٹ کا ہے اور یہ دوسرا پھر وہی کوڈ ہے کہ یو زیرو فور ون سکس ایٹ کا تو یہ ہمارے تین کوڈ ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ہماری ساری تین کوڈ رہے ہیں کے لائٹ آنے ہیں ای ویس کی لائٹ آنے ہیں مین کوڈ جو ہے وہ ہمارے دو کوڈ آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں P 0 2 99 اور ایک ای بیس کا کوڈ جو آ رہا ہے ایسی ایم فیلیر کا یو زیرو فور ون سکس ایٹ کا یہ دیکھتے ہیں کہ ای سی ایم کو اینجن �ل کا فیلیر آ رہا ہے یہاں پھر ای ای بیس کا مڈیول ہے اس میں فیلیر آ رہا ہے تو سب سے پہلے ایک مردوہ جو کوڈ آ رہے ہیں اس کو میں کلیئر کرتا ہوں جی تو میں نے دیکھے آپ کے سامنے کلیئر کی ہیں ایررز آپ نے کلیئر کی ہیں اور ہمارے ایرر کلیئر ہو جائے ہیں اور آوے لائٹس بھی ہماری میٹر میں آ رہی تھے وہ کم ہوگی چاکی جنلائٹ چلی گیا اور جب ساتھ میں سٹیری کی لائٹ جو اوپر لائٹ آ رہی سے ٹریکشن وغیرہ کی چلی گیا تو یہ بریک کی آ رہی ہے یہ اس میں اس کا ریڈار جو ہے وہ پروگرام ہونے والا اس وجہ سے بریک سسٹم کی ایرر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے کلیئر کا آ رہا ہے تو لینڈی پیرسر کا آ رہا ہے اس میں پروگرام کی ضرورت ہے لیکن ہمارا جو ایرر ہے وہ ہے پی زیرو ٹو نائن نائن ٹربو بوسٹ ٹربو انڈر بوسٹ کا جو ایرر ہے ہمارا وہ ایرر ہے کسٹمر کرتا ہے کہ میں نے اس کو ایک دو مرتبہ کلیئر بھی کر رہا ہے لیکن گاڑی چلنے کے بعد کچھ کلیئر چلنے کے بعد یہ دوبارہ ایرر آ جاتا ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں چیک کرنا ہے کہ ہمارا ٹربو میں پرابلم آ رہا ہے انڈر بوسٹ کس وجہ سے ہمارا پرابلم آ رہا ہے کہ ہماری گاڑی میں جو کوڈ بان رہا ہے پی زیرو ٹو نائن نائن ٹربو انڈر بوسٹ کا جو ایرر آ رہا ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور بہت زیادہ کامن پرابلم ہے یہ ہونڈا آکارڈ میں جو گاڑیز ہے تو دو تھوزن فیفٹین سے لے کر ٹو 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 تک جنہی بھی گاڑی آ رہی ہیں ان سب میں ایک جو ہے نا وہ کامن پرابلم آتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ کس وجہ سے اس میں یہ انڈر ٹربو انڈر بوسٹ کا جو ایرر آتا ہے تو جو سٹیپس میں آپ کے ساتھ میں فالو کروں گا آپ نے بھی وہ اس ویڈیو میں فالو کرنے ہیں اور اس کو فالو کرنے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ جو ایرر آپ کے آر ہے وہ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا تو چلتے ہیں جی فرسٹ ٹیپ جو آپ نے کرنا ہے تو جو ہمارا ایرر آر ہے یہ جو ایرر آر ہے پی زیرو ٹو نائن نائن ٹربو چارج انڈر بوسٹ پرابلم کا اس میں ایرر آر ہے اس کی یہ جنرل ڈائیگرام ہے یہ آپ کے سامنے آرہی ہے کیسے یہ ورکنگ کرتی ہے اگر یہ آپ دیکھیں گے تھوڑا غور کریں گے تو یہ ٹربو بوسٹ سینسر لگا ہوئے اس کا تو کسٹمر نے کہا کہ میں نے پہلے یہ سینسر چینج کر آیا ہوئے یہ والا سینسر جو ہے یہ میں نے چینج کر آیا ہوئے تو یہ انٹرکولر سے یہ دیکھیں یہ بعد میں آرہے ہیں یہ سینسر یہاں سے ہوا آرہی ہے انٹرکولر سے جا کر ایرکولر سے سوری جا کر یہاں سے آرہی ہے یہ ٹربو چارج کا بائپاس کنٹرول والا ہے یہاں سے جا کر یہ نیچے سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں سے ہوا ادھر آرہی ہے تو انٹرکولر سے یہ ہو کر آگے جا رہی ہے تو یہاں پر یہ سینسر لگا ہو اور سینسر کسٹمر کہہ رہے کہ پہلے بھی میں نے اس کو ریپلیس کرایا ہوئے تو اکثر اوقات یہ انڈر بوسٹ کا جب آ جاتا ہے کوڈ آ جاتا تو اس کے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس میں پرابلم ہمارے ٹربو چارج بوسٹ سینسر میں ہے پرابلم کہیں بھی ہو سکتی ہے اس میں اگر کوئی میں نے پہلے بھی اس ٹاپک پر انڈر بوسٹ پر پہلے بھی دو دو سے دو تین ویڈیو بنا چکا ہوں ایک میری مرسیڈیز پر ہے اور ایک میری لیکسز پر ایل ایس فائیو ہنڈر پر ہے تو دونوں پریمیم گاڑی ہیں ان پر بھی یہ دونوں سیم ہی ترگیبن کوڈ آ رہے تھے انڈر بوسٹ کا تو یہ دونوں میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ اس میں سینسر لگا ہوئے یہ اس کی جرنل ڈائیگرام ہے ساری تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں سٹیپ وائز کہ ہمارا پرابلم کدھر ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تربو سینسر میں یوں پرابلم کہیں بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو ویس گیٹ ہے یہ ویس گیٹ لگا ہوئے جو تربو کو جب آپ ایکسیلیٹ دیتے ہیں تو تربو کو اوپن کرتا ہے تو یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ پرابر طریقے سے ویس گیٹ کام کر رہا ہے اس گاڑی میں جو ویس گیٹ لگا ہو یہ دیکھیں گے تو اس گاڑی میں ہمارا یہ ویس گیٹ لگا ہے جیسے ہی ہم ریس دیں گے ریس دیں گے تو یہ ویس گیٹ اس کو اپنے طرف سک کرے گا اور یہ تربو جو ہماری اوپن ہوگی تو ابھی یہ پرابر اس کا جہا رہا ہے سارا سسٹم تو ابھی ہم سٹیو ویس شیک کریں گے اس کا لائف ڈیٹا میں بھی کہ پرابر اس میں سنگنل بغیرہ آ رہے ہیں پریشر اس میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا پاسیبل کازیز دیکھ رہے ہیں یعنی کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھیں گے تو اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں یہ دیکھیں تربو چارج ویس گیٹ کنٹرول جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ الیکٹرک ویس گیٹ ہے جو دوسری چیز آ رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تربو چارج بائی پاس کنٹرول والد سٹک فیلیر اس میں بھی آ سکتا ہے تربائن ڈیمج اس میں بھی آ سکتا ہے اگزاز پائپ بھی وہ کلج ہو سکتا ہے یعنی بند ہو سکتا ہے اس میں اس کا ایر کلینر ایلیمیٹ بھی یہ کلوج ہو سکتا ہے یہ بھی بند ہو سکتا ہے اور ایٹ یو بیٹمین دا کمپریس ہے انڈ انٹرکولر ڈیمج آر لیک یہ تربو چارج بوسٹ سینسر رینج پرفارمس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اور بارو سینسر رینج پرفارمس کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے اینڈ پر آپ نے یہ تربو دیکھنا ہے آپنا سینسر لیکن اوپر جو چیزیں ہیں اوپر یہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ایک ایک کر کے تو یہاں سے اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دیں گے کیا کیا پاسیبل چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہم اس کو ایک ایک کر کے چیک کریں گے سب سے پہلے میں گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ نے جو سٹپس یہاں سے لینے ہیں وہ آپ نے ریڈ ڈیٹا سٹریم میں جانے یہاں سے آپ نے بوسٹ سینسر سیک کرنے ہیں بوسٹ سیکسر میں آپ نے جا کے ان میں سب میں اپنا پریشر چیک کرنے کہ اس میں پریشر آرہا ہے یا نہیں آرہا دیکھیں یہ بوسٹ سینسر کی اپر لیمٹ ہے نائی ٹی فور اس میں اور ٹی سی بوسٹ سینسر میں بھی آپ نائی ٹی فور دیکھنے ہیں یہ پریشر کا یونٹ ہے یہ کلو پاسکل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو آل ڈیٹا میں بھی چیک رہایا ہے تو ریس دوں گا تو یہاں سے تو یہ دونوں اپر لیمٹ اور لیمٹ بھی کام کر رہی ہے لیکن ریس دینے پر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کی اندر سے جو وال وغیرہ وہ اس کا لوس و بہت سیادہ وائبریشن سی جاتی ہے ریس دینے پر تو یہ باہر بھی میں آپ کو چیک کر آرہا ہوں تو ابھی لائی ٹیٹا میں ایک اور چیز آپ نے چیک کرنی ہے اس میں جا کے آپ نے ایجی آر جو سسٹم اس کا اور ویس گیٹ وہ آپ نے سب چیک کرنی ہے آپ اس کو سلیکٹیڈ سلیکٹیڈ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ مکمل طور پر یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکیں دیکھیں یہ الیکٹرک ویس گیٹ یہ میں سلیکٹ کر رہا ہوں یہ سارا ای ڈوڈیو جی الیکٹرک ویس گیٹ یہاں سے میں سارا سلیکٹ کر رہا ہوں تاکہ مکمل طریقے سے چیزیں سوم جا سکیں تو یہاں سے میں جی اوکے کروں گا یہ دیکھیں جی ویب کی اوپر ڈیوٹی آ رہی ہے جو ہمارا ایوپریشن سسٹم ہے یہ اس کا جی ایزی آر ویس گیٹ ہے دیکھیں ابھی اوٹپوٹ ڈیوٹی دے رہا ہے وہ 5% اور ویس گیٹ ٹارگٹ ہے 8% 8% میلی میٹر اس کی وہ ٹارگٹ ہے اور یہ دیر ہے جی ہمیں تھوڑا ایک میٹ میں اور ایک چیز اس کے سلیکٹ کرلوں دیکھیں گے یہاں پر اس کی جو ایکشوال ویس گیٹ کی آر یہ ویلیو وہ بھی اس کی تقریباً 8% پر یہ ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ ایجی الیکٹرک ویس گیٹ کی ایکشوال ویلو ہے یہ آپ دیکھیں گے میلی میٹر میں 8% پر یہ ہے تو ٹارگٹ بھی ہمارا جو آیا ہے وہ بھی 8% پر یہ ہے دیکھیں ایجی الیکٹرک ویس گیٹ ٹارگٹ یہ 8% پر ہے میلی میٹر پر اور ایکشوال جو ہے وہ ابھی جو آریا ہے وہ بھی تقریباً اس پر ہی ہے تو یہ ابھی بالکل ایکچول ہے یہاں سے اگر آپ تارگٹ یہاں سے دیکھیں گے تو یہ کم بھی ہو رہا ہے اور زیادہ بھی ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو بھی چیک کرنا ہے کہ یہ بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا دیکھیں ادھر ویلیو مائنس میں جاتی ہے یہ آپ دیکھیں گے لیکٹک ویس گیٹ کی جو لائف ویلیو ہے ادھر مائنس میں جاتی ہے ویلیو یہ دیکھیں مائنس دو مائنس تری اس میں جا رہی ہے لیکن ادھر جب چیک کریں گے یہ ایکچول جو ہے اس میں ہماری ویلیو ابھی ایک مرتبہ گئی ہے مائنس میں یعنی اس میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے اور اس کو کیسے ہم مکمل طور سے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ کا آ رہا ہے گاڑی کو میں بند کروں گا دیکھیں گاڑی کو میں بند کروں سویچ اس کا آن ہے سویچ اس کا آن کرنا ہے اور آپ نے جناب اس میں چلے جانا ہے اس کے ایکچویشن ٹیسٹ میں یہ آپ دیکھیں گے یہاں سے ایکچویشن ٹیسٹ میں جا کر یہ آگے اس کا الیکٹرک ویسٹ گیٹ آ جائے گا یہ آپ دیکھیں گے الیکٹرک ویسٹ گیٹ یہاں سے الیکٹرک ویسٹ گیٹ میں اکے کروں گا تو گریشن آن ہونا چاہیے بیٹری کے بولٹیج ٹین وولٹ سے اوپر ہونا چاہیے اور ویکر سپیڈ زیرو ہونا چاہیے یہاں سے بیان کر رہا ہوں دیکھیں یہاں سے وہ جی آ رہا ہے کہ ہمارے ایٹ ایٹ ہونے چاہیے اس میں ایکشوال لسٹ کی ٹارگٹ اور اس میں آ بھی رہے ہیں دیکھیں ایٹ یہاں سے پھر اس کو میں آن کروں گا یہاں سے دیکھیں جیسے میں اس کو آن کرتا ہوں تو آن پر یہ جو ہے وہ ایٹ آ رہے ہیں آن پر تقریباً ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ پوائنٹ یہ سمتھنگ آ رہے ہیں یہ سیون نائن ایٹ یہ تقریباً یہ باہر جال کے آپ کو چیک کراتا ہوں یہ ہمارا لیکٹک ویس گیٹ ہے دیکھیں یہاں سے آن ہے ابھی یہ آن ہے جیسے میں اس کو آف کروں گا تو یہ موو کرے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا موو کی ہے یہ آن کروں گا یہ آگے گیا یہاں سے آف کروں گا تو یہ آن آف ہو گیا ابھی آف پر دیکھیں ابھی آف پر ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے مائنس 3.622 یہ ہمارا ایکچول کدھر آ رہا ہے یہ زیرو پر آ رہا ہے یعنی کہ اس میں پرابلم ہے ادھر ہماری پرابلم آ رہی ہے یہ اس چیز میں دیکھیں مائنس پہ اس کو 3.622 ہونا چاہیے لیکن ایکچول میں یہ دیکھیں یہ 0.001 آ رہا ہے لیکن یہ پرابر جہاں یہ بتا رہا ہے وہاں پر یہ نہیں ہے ہمارا پرابلم اسی چیز میں ہے یہاں سے ویس گیٹ میں یہاں سے اس کے ٹربو میں پرابلم آ رہی ہے اس میں کہ ویس گیٹ کام کر رہا ہے لیکن اس میں لوس ہے ہوا یہاں سے گزر رہی ہے یہ پرابر جہاں جتنا ٹارگٹ دے رہا ہے اس ٹارگٹ پر یہ ہمارا ایکچول جو ہے وہ نہیں آ رہا تو ابھی آن کریں گے آن پر آن پر دیکھیں یہ آگے گیا یہ یہاں سے ٹھیک ہو رہا ہے یہاں سے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ دیکھیں تقریباً ٹھیک ہے یہیسے ہی میں آف کروں گے اس کو تو یہ مائنس 3.69 پر گیا ہے یہ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مائنس 0 تک تو جاتا ہے لیکن مائنس 3 تک یہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو نہیں کرتا تو ہمارا پرابلم جو ہے اس میں آ رہا ہے ٹربو میں کو گائیڈ کی ہے سب سے پہلے پاسیبل کازیز آپ نے چیک کر کے وہ چیک کرنا ہے کہ ویس گیٹ سب سے پہلے تھا تو ویس گیٹ میں نے آپ کو پرابر یہاں سے بھی آپ کو گائیڈ کر دی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی پرابلم آ رہا ہو تو بالکل سٹیپ وائز آپ نے کام کو سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے میں نے آپ کو چیک رہا ہے بوس سینسر اور اس کے پاس ایکشو ہے اس کا الیکٹرک ویس گیٹ اب اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے اب اس کو میں مائنس کر رہا ہوں تو اس میں فرق آ رہا ہے تو اس میں جب تک اس میں لائٹ تب تک کلیر نہیں ہوں گی جب اس کا انجن لائٹ آن ہوگی تو اس میں بہت ساری لائٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہر گاڑی میں آ جاتی ہیں تو ہمارا پرابلم بھی یہی ہے اور دوسرا جو اس میں ریڈار کی پروگرامنگ آ رہی ہے ریڈار میس مینجمنٹ یا میس لائنمنٹ آر یا میس لائنمنٹ وہ میرے پاس ریڈار کے ٹول وغیرہ نہیں ہے بعد میں دوست کہیں گے کہ آپ نے ریڈار کی پروگرام نہیں کیا تو وہ میرے پاس ٹول نہیں ہے انشاءاللہ جیسے ٹول آئیں گے اڈیس کے تو میں آپ کو اس کی بھی پروگرامنگ جا ہے وہ سکھا دوں گا اور چیک کر رہا ہوں گا کہ کیسے آپ نے ریڈائر کی جو ہے لائنمنٹ کرنی ہے یا کیسے اس کو آپ نے پروگرام کرنا ہے تو جو ایکچل پرابلم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوس ہے یہ پرانے والے میں یہ بیٹ ٹربو ہے اور یہ نیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بلکل ہارڈ ہے اس طرح سے اس کی ویلیو بلکل اوکے ہوگی